اکٹر سید تقی عبدی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ ہم سے شتاب کریں اور اس کو شتاب آغاز کریں عمجد اسلام عمجد صاحب کی شخصیت یہاں خاصی متعارف ہے اور جو امتیاز ان کو حاصل ہے شائری میں ہے اور ڈرامے میں اور نصد میں اور تنقید میں وہ سب پر واضح ہے کل آپ ان سے مل بھی چکے ہیں ڈاکٹر سبیہ سبا صاحبہ جو ڈاکٹر ہے سائنٹسٹ ہے نیو یارک میں وہ تشریف لائی ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گی ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کے بارے میں یہ ارز کروں کہ مومن آیا ہے بزم میں تیری صحبت آدمی مبارک ہو ایسے لوگ جو ہوں تو سائنٹسٹ ہوں تو ڈاکٹر اور جن کا پروفیشن کچھ اور ہو لیکن شب و روز جو اردو کی خدمت میں سرف کرتے ہو اور اردو کا کام بھی ایسے کرتے ہو کہ خون جگر کو سرف کرتے ہو یا راتوں کو سفید کرتے ہو اور صبحوں کو سیاہ کرتے ہو پچھلے پندرہ برس میں پچھلے پندرہ برسوں میں ہمارے جو نئے گہوارے ہیں اردو کے بشمور برطانیہ یورپ کے دوسرے ممالک امریکہ کینیڈا کسی اس میں ہمیں شورہ اور شائرہ تو مل جاتی ہے نصر لکھنے والے بھی اکہ دکہ مل جاتے ہیں صحافی بھی مل جاتے ہیں اور نہیں ملتا تو کوئی شخص جس کو صحیح معنوں میں سکانت کہا جائے یعنی جس کی نظر ہو تنقید میں بھی اور جس نے تحقیقی کام اس پائے اور اس درجے کا کیا ہو کہ پوری اردو دنیا اش اش کرو گی پچھلے پندرہ برسوں میں جس شخص کی تیس کتابیں آئی ہو اور کتابیں بھی ایسی مضبوط اور محتبر ہر برس دو یا تین جلدیں ڈاکٹر سید تقی آفدی صاحب شائع کرتے ہیں تہتیبی اعتبار سے تنقیدی اعتبار سے اس لبیات کے اعتبار سے اور تجزیعے کے اعتبار سے انہوں نے جو جگہ ہماری علمی دنیا میں اور سکالرشپ کی دنیا میں اردو کے سواد عاظم میں یعنی پورے برے صغیر میں ہندو پاک میں بنائی ہے اس کے لیے وہ تو بجا طور پر جو انہوں نے خدمت کی اس پر فخر کری سکتے ہیں ہمیں ہم سب اردو والوں کو ڈاکٹر سید تقیابدی کی شخصیت پر ناز ہے میں ان کا استقبال کرتا ہوں نیرو سنگر کی طرف سے آپ سب کی طرف سے پورے پینل آف سپیکرز کی طرف سے اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں جو گفتگو کا آغاز اپنے یعنی مہمان خصوصی کے خصوصی خطبے سے اس کا آغاز کریں گفتگو کا ڈاکٹر سید تا یاکی سا سا درم ایفل پرستہ رانے اردو ادب زرہ نوازی کا شکریہ محبت آمیس گفتگو آپ نے پروفیسر نارنگ صاحب سے سنی میں ایک معاملی سا عدب کا طالبین اور جیسا کہتا رہتا ہوں کہ صحت کا طبیب اور عدب کا مریض ہوں اور کیونکہ مریض کو حق حاصل ہے کہ اپنی درد کی قیفیت کو کسی طریقے سے بھی طبیب تک پہنچا دے اگر بعض مخامات پر میرا لہجہ کچھ تلخ ہو تو اپنی بزرگواری سے اس لیے معاف کیجئے کہ احساس درد ہے گفتگو اردو کے اردو بنا رہی ہے نئے گھروا خوبصورت اس برے سغیر میں جس میں اس اردو گھنے شجر کی جڑے صدیوں سے پل رہی ہیں جس کا سایہ جس طرح سے پروفیسر نارنگ نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہندو پاک دونوں ملکوں میں نظر آتا ہے جس کے نیچے سائے میں لوگ سکوم اور اپنے اردو پنگ کو اور اپنی اردو تحصیب کو ترخی دے رہے ہیں اس کے کچھ اثرات گزشتہ ایک صدی سے دنیا کے ان ممالک میں بھی نمودار ہوئے جن میں پہلے انگلین پھر یورپ کے دوسرے ممالک امریکہ اور کنیڈا ہم جانتے ہیں کہ یونسکو کے شمارہ بندی کے لحاظ سے اردو دنیا کی چوتی بڑی زبان ہے اگرچہ کہ یونائٹیڈ نیشن کی فیرست ہمارا نمبر بائیس وان یا تیویس وان اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی مادری زبان سندھی پنجابی بینگالی لکھوائی اردو نہیں لکھوائی اگر یہ لکھوائی دیتے کہ اردو کو ہم تائید کرتے ہیں دو اس وقت بھی اردو کا مخام علماء عدب جنہوں نے شمارہ بندی میں کچھ کام کیا ہے ان کے آمار کے لحاظ سے تقریباً چار سو میلین سے زیادہ لوگ اردو بات کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ عام طور سے آج کل اردو کانوں کی زبان ہو گئی ہے آنکھوں کی زبان کم ہوتی جا رہی ہے پڑھنا لکھنا کم ہو رہا ہے لیکن دوستگو میں ہم ان نکات پر کچھ روشنی ڈالیں گے لیکن یہ چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جنبی شلق خارج جزاہن خطاز علماء عدب کے سامنے ہر حرف کیونکہ باہر کا آدمی ہوں سائنس کا تعلویل ہوں عدب میرا زوخ اور شوخ ہے تو ہر جملہ جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کے ساتھ ایک سنت ہوگی ریفرنس ہوگا جس کو آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں تو نہ صرف امریکہ اور کینیڈا بلکہ میڈلیز کے مختلف ممالک اس وقت انجمنے ہیں بہت سی بستیاں مجھے فانی کا شیر یاد آ رہا ہے جو انہوں نے دل کے لئے کہا تھا لیکن شاید اردو بستیوں پر بھی سبت آئے کہ دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں زالی بستی بسانا کھیل نہیں بستے بستے بستی یہ پاپڑ ہم نے بے لے اردو کی بستیاں بسانا کھیل نہیں تھا بہت ہی آہستہ آہستہ یہ قدم اور اب کل آپ نے سنا کہ پروفیسر ابن کول نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس وقت جو تخلیقی کام ہو رہا وہ ذوق اور شوق کی بنا پر میں اس کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی سو فیصد صحیح مثال دی جائے تو وہ اردو کی نہیں بستی آئے یہاں پر بھی پھر بھی آپ کو اس زبان کی ضرورت ہے جب آپ رکشہ چکاتے ہیں جب آپ ٹکسی ڈرائیور سے بات کرتے ہیں لیکن میرے بچے کے لیے یا میرے لیے بغیر اردو کا ایک لفظ کہے اس نئی بستی میں زندگی کرنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا وہاں صرف اردو ذوق اور شوق کی بنا پر ہی رہ سکتی ہے اور پنک رہی ہے تو اس کی پوری مکمل مثال اگر ہو سکتی ہے تو اردو کی نئی بستی پیش گوئی اور پیشین گوئی کی گئی کہ اردو اردو کی نئی بستیوں میں پچاس سال کی مہمان ہے یہ پیشین گوئی کر کر بھی کوئی پچیس سال گزار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اردو اردو کی نئی بستیوں میں ترخی کر رہی ہے یہ اور چیز ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ ارتباطی پل نہیں ہے جن سے ہم برہ سغیر کے مراکس سے مسلسل استفادہ کر سکیں اور کیونکہ اردو روایت کی ایک خاص فکر یہ بھی ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا ہماری بستیوں میں کچھ افراد انہی راستوں پر گانزن ہیں جو ہر شخص اپنی دیر اینٹ کی مسجد بنانے میں مصروف ہے اس وجہ سے یہ مسئلہ کہ ان خوتوں کو اگر صحیح رہنمائی ہو جائے اور اردو کے یہ مراکس اپنے مشوروں سے اپنی رہنمائیوں سے اپنے تجربات سے کیونکہ تجربے کتابوں میں نہیں ملتے تجربے بالوں کے سفید کرنے سے حاصل ہوتے ہیں تجربے اکیڈیمک اسکولز کے ایکسپریمنٹ سے حاصل ہوتے ہیں جو انداترین یہاں پر افراد جنہوں نے پوری اپنی زندگی اردو کو سمانے میں گزاری ہے ان کا فرض ہے کہ ہماری رہنمائی کریں اور ہمیں راہ دکھیں جب تک کہ اردو کی نئی بستیوں کا تعلق اردو کی پرانی بستیوں سے محکم اور مستحقم اور جس طہاں سے فارسی کا مخولہ ہے کہ دل با دل راہ دارے دل سے دل کا ملاب نہ ہوگا اردو کی نئی بستیوں کی یہ رونخ شاید مشکل سے برخرار رہ سکے مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون اس کا زندگی کے ہر حصے میں بہت اثر ہے اردو کی وہاں پر ضرورت ہی نہیں بہر اردو کے کام چل رہا تو ایسے موقع پر زوخ اور شوخ اور اپنی مادری زبان سے محبت ہی کام آ سکتی ہے جب ہم اردو کی نئی بستیوں میں وارد ہوئے تو بخور ساقی فاروحی کے کہ اب گھر بھی نہیں گھر کی تمنا بھی نہیں ہے اس کے حالات دوبارہ کے آج کا ہمارا منظر یہ ہے کہ اب گھر بھی نہیں گھر کی تمنا بھی نہیں ہے مدت بھی سوچا تھا کہ گھر جائیں گے ایک دن اب یہ نئی بستیاں ہی ہمارا گھر ہیں لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ میرے خدا مجھے اتنا تو موتبر کر دے میں جس مکام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے تو گھر کرنے کے لیے گھر کی مادری زبان کی ضرورت ہے اردو زبان کی ضرورت ہے میرے الفاظ میں درد اس وجہ سے بھی ہے کہ میری فیملی میں میرے بچے سے فارسی میں بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی ماں کی زبان فارسی ہے ماں نے پوری طریقے سے اپنی فارسی زبان میرے پورے بچوں کو اس طرح سے منتقل کی ہے کہ وہ فارسی میں بات کرتے ہیں وہ فارسی میں لکھتے ہیں وہ خات فارسی میں پڑھ سکتے ہیں لیکن میرے دوسرے بھائیوں کے گھروں کا حال یہ ہے کہ بڑی کوشش کے بعد بھی شاید ہی دن میں ایک اردو کا جملہ اس گھر میں بہت جارے تو یہ بھی ایک سوال یہ ہے اس وجہ سے کہ کوئی حکومت یا کوئی انجمت یا کوئی خارجی طاقت آپ کو اپنی زبان کے برقرار رکھنے اور اس کے ارتقاء اور اس کی نشو نما کرنے اسے روک نہیں سکتے اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہو کہ میں اپنی دکان پر اردو میں بورڈ رکھوں گا میں اپنے بچوں سے اردو میں بات کروں گا میں دن رات اپنی میڈیکل کمیٹیز میں رہتا ہوں کیونکہ سینئر فیزیشن ہوں آپ میرا کارڈ ملاحظہ کیجئے اس میں سیدھی طرف اردو میں لکھا ہے شاید میں ناٹ امریکہ کا پہلا ڈاکٹر ہوں جس کے آئی ڈی کارڈ پر اردو میں آپ کو سید تقیح آبیدین لکھا نظر آئے گا اور لوگ کہتے ہیں what is this تو میں کہتا ہوں وہ میری مادر زبان تو جس زبان میں آپ اپنے خواب اور تعبیر خواب اپنی زندگی کے خوش لحظات اور تمام تر اپنے اکس کو ڈھونکتے ہیں وہ آپ کی مادری زبان ہے کسی نے آپ کو مادری زبان میں بات نہ کرنے سے نہیں روکا ہم نے اپنے ماحول کو خارجی برایا ہم ان ملکوں میں نئی بستیوں میں پورس سے زیادہ کیتھولک ہو گئے گوروں سے زیادہ گورے ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے ہمارے بچے ایک کنفیشن کے زمانے اردو تہذیب کا مسئلہ ہے اردو کو مذہب سے جوڑنے کی بات نہیں ہے ہماری ایک تہذیب ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پریسڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹ جب بیٹھتا ہے تو دونوں پاؤں اپنے میز پر رکھتا ہے اردو تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں یہ ایک تہذیب جو ایک معاشرہ ہندوستانی اور برس زغیر سے پیدا ہوئی یہ اور چیز ہے کہ اس کے بولنے والوں کی اکثریت ایک اور مذہب سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس وقت مذہب کے خانمیاں تغسیمینے لکھر سکتے ہیں ہم اردو تہذیب کی بات کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ سنڈے اسکول جو دینی مدرسے ہوتے ہیں شمالی امریکہ میں اس میں اردو پڑھائی جائے تو ہماری مخالفت کی گئی شدد سے اور کہا گیا کہ ڈاک صاحب ہماری زبان عربی ہے میں نے کہا کہ آپ کی زبان عربی نہیں ہے عرب کے سامنے اگر جرت ہے تو کہہ دے میری زبان معادری عربی ہے وہ کیا جواب دے گا آپ کی زبان اردو ہے لیکن ہماری قرآن مجید کی زبان ہمارے تمام نمازیں وغیرہ عربی ہماری مذہبی زبان جس سے ہمارا پورا تمت قصیدِ بردِ شریف پورا میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا عربی میں جو عبت عظمت کا ہے جس پر میں نے کام کیا ہے وہ اپنی جگہ لیکن جب میں ایک مصرہ پڑھتا ہوں کہ یہ صرف تمہارا کرم ہے آغا کے بعد تک تک بنی ہوئی ہے تو اس مصرہ کا جو اثر آپ کے دل پر ہوگا وہ پورے عربی کے اس قصیدے کا نہیں ہو سکتا یہ ہے تاثراتی زبان یہ ہے مادری زبان کی محبت یہ ہے ایک زبان کی تہذیب کا اثر تو اردو تہذیب کا علم بردار ہونا چاہیے تیس پینٹیس ہزار کتابیں ہماری اسی تہذیب اور تمدن اور مذہب اور اس میں لکھی گئی سب سے زیادہ قرآنی ترجمہ جس کو میں نے کاؤنٹ کیا ہے اٹھتر سے زیادہ اردو زبان میں ہیں اور دوسرے زبان پر جو آتی ہے وہ فارسی زبان میں چھپن یا پچپن ترجمہ ہیں وہ ترجمہ نہیں ہیں ورنہ قرآن مجید کا ترجمہ کون کر سکتے مسئلہ یہی ہے کہ اردو تہذیب کی جو نشنوں میں اس کے مسائل ہمارے پاس مسئلے زیادہ اور خدا نہ کرے کہ وہ پیشنگوئی جو لوگوں نے کی ہے کہ پچاس سال کے بعد اردو ان بستیوں میں تمام ہو جائے گی جس کا تجربہ جوزی طور پر وہ لندن انگلینڈ کو لیتے ہیں کہ وہ رون اف جو پیس سال پہلے تھی آج نہیں ہم مایوس نہیں ہیں ہم افسردے نہیں ہیں ہمارے پاس وہی اردو کے پرابلم ہیں وہی اردو کے مشکلات ہیں جو آپ لوگوں کے پاس ہیں حلقہ بندی انجمن بازی انانیت خود پرستی اور جو ارد کیا میں نے کہ مستند ہے میرا فرمایا کوئی اگر ہر شخص اپنے حلقہ اعتبار اور اپنے حدود کو جان دے تو میں سمجھنا ہوں کوئی پرابلم کوئی مشکل نہیں رہے گی دوسرے کے احترام میں وہی مسئلہ ہو رہا ہے لیکن میں نے اردو کیا کہ ہمیں آپ کے مشوروں کی ضرورت ہے آپ کی رہنمائیوں کی ضرورت ہے اس کانٹس میں ہم بات کر رہے ہیں اس تاکہ کوئی چیز حاصل ہو سکے میں نہرو سینٹر کا تہدیل سے ممنون ہوں ماضی صاحب سے گفتگو ہوتی رہی کہ جب تک یہاں سے طبیب نہ آئے جب تک کہ ہمارا درمان اس طریقے سے نہ ہو دیکھئے ہم کو اس چیز کا بھی اثر ہوتا ہے کہ کچھ شورہ اکرام آتے ہیں یا دوسری ہستیاں آتی ہیں اور وہ وہاں پر انہی چیزوں کی نشنما کرتی ہیں جو یہاں پر ہوتے ہیں اس کا ہمارے پاس منفی اثر بھی ہوتا ہے مشاعرہ اگرچہ کہ ایک سو چالیس ایک سو پچاس سال پہلے کی اگر ہم تاریخی رودات کو دیکھیں تو ایک دبستان دبستان تھا آموزش کا شیریت کا شیرگوئی کا تہذیبیر اردو کا لیکن آپ متاسفانے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ افدار اس کے اب باقی نہیں اس کی وجہ آپ لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی اردو مشاعرہ وہ مشاعرہ ہے در تمام دنیا میری تھوڑی سی واقفیت انگریزی لیٹریچر سے فارسی لیٹریچر سے عربی لیٹریچر سے میں واقف نہیں لیکن مشاعروں کی حد تک میں نے ایک سٹڈی کی ہے کہ اردو مشاعرہ دنیا میں اس وقت دو ہی چیزیں ہیں اردو کی جو عالمی عدب میں یونیک ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عدب نہیں ہو سکا ایک اردو مرسیہ اور ایک اردو مشاعرہ اردو مرسیہ کو انیس اور دبیر مل گئے عدبِ آلیہ کا اور محرابِ عشق کا بلند ترین سانی انہوں نے اٹھا کر محرابِ عشق پر رکھ دیا اب اس کے کیانمی سے نکالنا مشکل ہے آپ لاکھ عدبِ آلیہ سے مرسیہ کو نکال کر پھیکنے کی کوشش کیجئے کل کے گفتگو میں حضرتِ اقبال کا نام جن کا میں فیورٹ ہوں میر تخی میر کا ذکر اور غالب کا ذکر ہوا لیکن میرہ نے اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا میری خادرکر اے زمینِ سخان تجھے بات میں آسماء کر دیا سبک ہو رہا تھا ترازوِ شیر مگر پرلا ہم نے گناہ کر دیا دو سو تیرہ مرسیے میرہ نیس کے میں نے کاؤنٹ کیے ہیں ان چند شخصوں میں حیات ہوں جس نے پورے میر صاحب کے مرسیوں کو پڑھا استفادہ ہونا چاہیے محاوروں میں تشبیحات میں محاسنِ علم علمِ بدی میں نات کا سب سے بڑا خبرستان مرسیہ ہے کوئی کام تو کرے پانچ سے چھ ہزار تک مرسیہ اردو عدب میں اس وقت پیون تو یہ کام آپ کے اردو عدب کی اردو کی نئی بستیوں میں ہو رہا اشارہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ کام ہو رہا خسنِ یوسف کو بازارِ مصر میں پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان چیزوں پر نظر ہونی کی ضرورت ہے جن چیزوں سے اردو کی نئی بستیوں کی ترخیق ہو رہی ہے اس میں فلمیں گھروں میں جو بچے سیکھ رہے ہیں وہی فلم ہے جس کو اردو والے اردو فلم اور ہندی والے ہندی فلم کہتے ہیں وہی گانے ہیں وہی فلموں کے گانے ہیں جو گن گنا کر بچے ان کے معنی اخص کرنا چاہتے ہیں فلمی گیت ہوں فلم ہوں مشاعرے ہوں مکتبی سنڈے سکولز ہوں اور اردو اخبارات کا بہت بڑا اثر ہے ایک اندازے کے مطابق ہمارے پاس کچھ چالیس کے خریب ہفتہ بہر نورت امریکہ سے نکلتے ہیں اگرچہ کہ وہ چشمہ چلتی رہتی ہے اس سے تو توانہ ہی رہتی ہے کام میں مضبط تنخیب ہمیشہ ضروری ہے لیکن وہ ہفتہ وار آج اردو ادب کو خاص طریقے سے نواز رہیں کہتے ہیں کہ اس طرف شاعروں کا حجوم ہے اس پر میں دو منٹ بات کرنا چاہتا ہوں میری اپنی چھوٹی سی تحقیب کے مطل اردو ادب کو اس وقت کل میں نے اس کی بازگش آواز بازگش یہاں پر سنی اور اسی کا مجھر قرشہ تھا کہ اس وقت اردو ادب ان ادبوں میں شامل ہو رہا ہے جس میں تقلیخی قیفیات اور شیر کہنے والوں کی تعداد اس خطر کم ہو چکی ہے ایک زمانہ آپ یاد کیجئے انیس سو بیس کا ہر شخص تقریباً صاحب بیاز ہوتا کم از کم اگر شیر شاید نہ ہوتا تو سخن فائم تھا سخن شناس تھا سخن دان تھا سخن پرور تھا اور آج یہ کہنا کہ میں شیر سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا یا مجھے شیر سمجھنا نہیں آتا یا میں اردو میں شیر نہیں کہہ سکتا یا نہیں سمجھ سکتا اس کو افتقال سمجھا جا رہا تو اس وقت یہ وہی چیز ہوئی جس کو ہم در تھا جب ایک جونئر شائر آ کر شیر پیش کرتا ہے تو سینئر شور ہم مازرس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس طرح سے سنتے ہیں جیسے کہ کوئی اپریسیشن نہیں اگر ہو سکے تو صرف خامیوں پر نظر رہے اور اس کا اثر آپ نے دیکھا اس کا اثر یہ ہے کیونکہ اگر یہ بازار سرٹ ہو جائے تو سینئر شورا بھی جان لیں کہ ان کی مارکیٹ بھی ڈاؤن ہو جاتی دیمائنڈ اور سپلائی پر کام چلتا ہے آج انگریزی کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ شائر پیدا کر رہے ہیں آپ ایک اندازے سے ایک سکول میں جا کر بچوں سے پوچھ رہی جائے کتنے بچوں نے کچھ اسٹینز آس کہیں ہیں کچھ نظمیں کہیں ہیں تو کم از کم ساٹھ پیسٹھ فیصد بچے ایسا نکل گئے وہ کہیں گے کہ ہم نے کم از کم دو شہر یا چار شہر یا ایک کوئیم یا کچھ کہی ہے اور جا کر آپ اردو سکول میں اس طریقے سے ترخی نہیں کر سکی اس لیے افسوس کرنا ستر سال کی مرسیہ کی تاریخ نے سات سو سالہ تاریخ فارسی پر عبور حاصل کیا تو اردو کی نئی بستیوں میں کچھ لوگوں نے شہر کہنا شروع کیا دیکھئے ہاتھ کی تمام انگلیاں برابر ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں سب جنیون شاعر کیونکہ شاعری میں ایک بڑا قب تو یہی ہے کہ شاعر ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہوئے بھی مرمانی کی کوشش کرتا تو اس طریقے سے مسائل یہ ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ شیری مجموع یا شاعروں کی حمد عفضائی کی جائے اس طرف تخلیقی کام ہونا چاہیے جب ہمارے شورا اپنے مجموعوں کو لے کر یہاں پر آتے ہیں اور ان کے لئے کچھ بز میں سجائی جاتی ہیں تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے جس طریقے سے وہ ایکشن کیے جاتے ہیں رد عمل بہایا جاتا ہے اردو کی بستیوں میں شیر کہنا اور شیری مجموعوں کا شایع کرنا میری حقیر دانس میں ایک مصبت خدم رہا تھا رہا ہے اور آپ بھی جاری ہیں اردو کی نئی بستیوں میں اردو ریڈیو اردو ٹی وی پروگرامز بھی کافی مصبت اثر اور حق ادا کر اور آج کیونکہ ہمارا براہ راست ارتباط اردو چینل سے ہو رہا ہے ہمارے یہ بہت مصبت قدم جس کے وجہ سے ہم مطمئن ہیں کہ اردو کا مستقبل اردو کی نئی بستیوں میں جو میں سمجھتا ہوں دو یا تین فیصد اردو کی آبادی پر مشتمل اگر اردو کی تمام بستیوں کو جمع کیا جائے تو دو یا تین فیصد ان کی آبادی ہوگی لیکن یہ دو یا تین فیصد لوگ کے مسائل اور ان کے وسائل مختلف ان کی تعلیم ان کی فکر کچھ جدا اس سے چاہیے کہ استفادہ کیا جائے اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس جدید ٹیکنالوجی کو اردو عدب سے ارتباط دے کر اردو کی دنیا کو چھوٹا کیا جائے تاکہ ایک دوسرے سے کمیونکیشن اور ارتباط میں آسانی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تجربات ایسے ہوں کہ جب انٹرنیٹ پر ایک بچہ پی اے این آئی لکھتا ہے پانی اس کو اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ حروف تحجی میں وہ چیزیں میں جانتا ہوں کچھ سسٹم سے مارے پاس ہیں خود میں کام کرتا ہمارے پاس فونیٹکس اردو کی ایک بڑا اچھا تجربہ کلیفورنیا کے ایک اردو دا نے کیا کہ اردو کا فونی سسٹم کو اس نے خوبصورت طریقے سے اور میں نے اس کو ایک عالمی کانفرنس میں پیش کی لیکن جب یہ چیز ہم روانہ کی ہم نے ایک عظیم ادارے کو ملک کے باہر ردی عمل منفی تھا کیونکہ آج کل کا جو بچہ ہے جو جوان نسل ہے وہ علیف اور بے کی آوازوں کو اسی طریقے سے سیکھنا چاہتا ہے جس طریقے سے اس نے انگریزی کے فونیٹکس استعمال کی ہیں ان چیزوں پر تجربات کی زورت ہے ہمارے پاس وقت کم ہے وہاں پر مسائل دوسرے ہیں اس وجہ سے اور اردو رسم الخط کا مسئلہ بھی ہمارے پاس عظیم مسئلہ اردو جیسا میں نے ارس کیا کہ کانوں کی زبان بند کر رہ گئی ہے لیکن اردو کا خسن آنکھ ہوں سے میں بخول اللہ ماہ اقبال کوٹ کرتے ہوئے اشاروں میں بات کر رہا ہوں کہ برہین حق نہ گفتن کمال گویا اس ورنہ آپ یقین مانیے کہ ہماری نئی بستیوں میں خفص میں آب و دانہ کی فراوانی بہت ہے خفص میں آب و دانہ کی فراوانی بہت ہے اسیروں کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے کچھ مسائل ہمارے ایسے کچھ مسائل ہمارے ایسے موڑا اختیار کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان چیزوں سے ہم کو بخول نجم عیش کیا سخت سزا دیتا ہے مقصد زیست بھولا دیتا ہم نے اپنے مقصد زیست کو بری طریقے سے بھلا دیا آپ یقین نہ مانیں کہ آج کل ہماری مسجدوں کے خطبے بھی انگریزی میں ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ اردو کو اس خابر نہیں سمجھا جاتا کہ خطبہ ڈیلیور پس دیتا ابھی پھر بھی کمال ہے کہ ازاداری کی محفیلوں میں ابھی اردو رینگ رہی ہے ابھی اس کا نعم البتر حاصل نہیں ہوا ہے بہرحال یہ وہ نکات نکات تھے اور میں جانتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو جس میں میں مایوس نہیں ہوں تقلیقی کام بھی ہو رہا ہے تنقیدی کام بھی ہو رہا ہے کل آپ نے دیکھا کہ پروفیسر نارنگ نے جب گفتگو فرمائی اور ان نکات پر ان دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا تو ہر ایک شخص پھلا لیکن میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا اگر پروفیسر نارنگ کا کہنا اتنا باعظمت اور عظیم ہے تو پھر ان شخصیات کا جنہوں نے اردو ادر میں بنیادی کام کیا ہے کھلی طور پر کیوں بے طرف نہیں کیا یہ اردو ادب کا خرضہ نہیں کہ ساختیات پر بات چیت ہو لسانیات پر بات چیت ہو تنقید پر بات چیت ہو تحقیق پر بات چیت ہو ان لوگوں پر بات چیت ہو جنہوں نے زبان کے بنیادی مسائل بنائے ہیں یہ ڈیکوریشن اور یہ تمام رونہ ان بنیادوں پر رکھی گئی ہے جنہوں نے لسانیا ساختیات تنقید اور تحقیق کے لخ و دخ سہراؤں میں اپنی عمر سر ان کا اطراف ہر چشن میں ضرور ہے میر تخیمیر نے مصفی کے ایک شہر کی تعریف کر دی مصفی نے اپنے دیوان پنجم میر صاحب نے مجھ سے یہ شیئر دوبارہ پڑھوا ہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھی کہ پرانا یہ جو نئے تخلیقی افدار ہیں ان کا ایک سنبھنگ ان کا ایک ارتبار ان کا ایک کمیونکیشن بہت قوی طریقے سے اپنے پہلوں سے جڑا ہوا وہی ریل کا انجن ہے جو دوسری بھوگیوں کو کھینچ خواہ آپ اس کنیکشن کو جدا کر زندہ تو رہ سکتے ہیں لیکن ترخی نہیں کر سکتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ ہونے کی ضرورت ہے اردو کے میماروں پر گفتگو اردو کی بخا کی زمانت مشکل پسند اور اس کو معلوم ہے وہ شخص جب وہ کام کر رہا ہے کہ میں جب وقت اس میں صرف کر رہا ہوں اس کا کوئی خاص عجب نمیلنے والا نہیں شہرت کے لحاظ سے اور دوسرے مسائل کے لحاظ سے بہت میں میکدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا ورنہ صفح حیات کا کافی طبی تھی میں گفتگو کو اپنی مختصر کر رہا ہوں تمام کر رہا لیکن کچھ آپ کے سامنے نظریات فکریہ پیش کرتے کوئی معاف کیجئے کہ میری زبان میں کچھ فارسی کی چھاب جو نظر آتی ہے اس وجہ سے سال میں چار پانچ دن بھی مسلسل اردو میں سبات نہیں کر سکتا جب آپ سے ٹیل فون پر باتشیت ہوتی ہے تو اردو میں ہوتی ہے یا کسی کانفرنس میں آجاؤ ورنہ وہاں ماحول انگریزی وہاں کے کچھ دوستوں سے اردو کی باتشیت گھر کا ماحول فارس لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجومن میں یہاں اب میرے رازدان اور بھی جو باتشیت کریں گے اس چیز پر اور وہ باتشیت ہوگی جو پروفیسر گوپیچن کریں گے اور بخول اقبال صوبت او قضق را در کنت حکمت او ہر تحیر را پر کنت جو شیشے کو چمکا کر در کر دے جو خالی ہاتھوں کو پر کر دے وہ باتشیت آئے گی میں تو زمینہ اور زمینے آپ کے سامنے اس وجہ سے اور اس میں کسی کی دلازاری نہیں ہے یہ اپنا درد ہے جو کئی سالوں میں ہم نے حاصل کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج اردو عدب کی اندہ لیبریڈیاں شماری امریکہ میں خائم ہے مجھے تورنٹو یونیورسٹی نے بلوایا اور میں نے جب جائزہ لیا سترہ ہزار کتابیں گزشتہ ساٹھ سال میں اردو کی صرف تورنٹو یونیورسٹی میں موجود ہے سترہ ہزار کتاب اور کئی کا کتب خانی ہے سوال یہ ہے کہ جب اردو کے میماروں کا سکر ہے تو اردو کی جو برسغیت کی جو عام زشگائیں ہیں بعض مخامات پر جب وہاں کا مسئلہ آتا ہے تو سکوت کیوں اختیار کرتی گردو کی جائنٹ شخصیت وہ خداور شخصیت شان اللہ خخی مرہوم جن سے ہمارے شہر کی آن بان پہچان اور شان جن کے کتاب میں نے اپنی تیسرا مجموعہ سبد سخن منصور کیا سوائے تو تین لوگوں کی آرٹیکل کے میں نے کوئی زیادر کام نہیں دیکھ اس شخص نے جس نے اپنی پوری پائنس سک سال کی زندگی لسانیات اور فرہنگیات اور شاعری اور دوسرے چیزوں پر سرک کر دی اس پر توجہ کرنا جدید تخلیق نگاروں کا اور جدید لکھنے والوں کا فرض ہے اپنے میواروں کو اس وجہ سے بھولیے کہ آئندہ آنے والی نسل آپ کو فراموش نہ کر دیں ان چیزوں کا بھی اگرچہ کہ اس میں کوئی فوری فائدہ حاصل نہیں ہوتا لیکن طولانی مدت میں یہ تمام چیزیں آپ تک پلٹ بس مولانا روم نے کہا دل بدست آرہ کہ حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر دل کو جیت لو اور یہی حج اکبر کیونکہ دل بدست آرہ کہ حج اکبر دل بدست آرہ کہ حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر ماظرہ چاہ یا میں بکور ممبر بے سوزان مرد و ماظرین یا اردو عدب کی طرف بہر حق آخری شیر اور شیروں سے پہلے آپ کے لیے ایک اور چیز ارز کر دوں کہ افسوس سنت ہزار سہی افسوس بے شمار سخن آئے گفتنی خوف فساد خلق سے نا گفت رہے اور یہ انتخاب شیر تھا جس نے مجھے غالب کی زبان میں رسوہ کیا مجھے احسان شماری کے لیے زندگی کم ہے اتنا ہی کہوں گا کہ میں ممنون مصف کا شکریہ inteiro نا ب HELP ڈیلی نا احسان